بہت ہو گیا ہے آرام اب ہو جائے تھوڑا سا کام مطلب اب میرا وہ والا حساب ہے دس دن کی چھٹی کے بعد اب کام کرنے کو دل ہی نہیں کر رہے لاسٹ آرڈر میں نے کیا تھا تقریباً نو تاریخ اور آج ہے انیس تاریخ اور مجھے بنانا تھا ایک آرڈر ایک رولک باکس والا اور ساتھ ایک آرڈر آ گیا تو میں نے کہا چلو جہاں ایک صحیح وہاں ایک آرڈر اور صحیح تو یہاں میں بنا رہی تھی بیسیک سپونج یہ کیک جانا تھا مری مری انہوں نے لے کر جانا تھا اور ان کو وہ پکچر ایرابیل پکچر والا کیک چاہیے تھا تو اس کے لئے میں نے پر بیسیک سپونج ہی بنایا تھا یہاں پر میں نے بیسیک سپونج کے لئے ٹین ایکس لیا ہے اور اس میں میں نے ٹو ففٹی گرام شگر ایٹ کر کے اس کو بس بیٹ کیا ہے اچھے طرح سے اور اس کے بعد ٹو ففٹی گرام میدہ پر میں یہ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے پین ٹرے دی کر لیا ہے اچھا میں بارہ بارہ کا پین بھی میرے پاس تھا میں وہ بھی یوز کر سکتی تھی لیکن یہاں پر میں نے دو پینز یوز کی ہیں کیونکہ مجھے نا ایک ٹریکٹینگولر شیپ میں کیک چاہیے ٹبل پکچر کے لئے تو بس یہاں پر میں نے سیمپل میں نے دس انڈے لیا ہے اس میں ٹو ففٹی گرام شگر ڈالیا اور تھوڑا سا ونیلا ایسنس دو انڈوں کے حساب سے پچاس گرام چینی اور پچاس گرام میتہ جاتا ہے اور میتھر جو ہے وہ سیمی رہتا ہے دو انڈوں کے اقارڈنگلی آپ کا ون پاؤنڈ کا سپونج بنتا ہے جس میں پچاس گرام میتہ چینی جاتی ہے پہلے اس کو بیٹ کریں پہ ففٹی گرام میتہ تو یہاں پر میں نے دس انڈے لیا ہے اور اس میں میں نے ٹو ففٹی گرام شگر ڈالیا اس کو اچھے سی بیٹ کیا ہے اس نے ریسنس ڈالیا اور میتہ ڈالیا ہیٹیڈ کے کے لئے دوسرا سپونج یوز کرتی ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا نا زیادہ سٹیبل ہونے چاہیے یہ تھوڑا لائٹ ویٹ ہوتا ہے تو آسپونج چیک کریں کتنا زبردست بنا ہے مطلب میں نے اس کو جس طرح سے شیپ دینی سی نا تو اس لئے میں نے اس کو دو پینز میں یوز کیا اگر میں ٹویل بائی ٹویل بائی پین میں بناتی نا تو یہ پورا فورٹین بائی فورٹین کے بورٹ پہ آجاتا مجھے وہ چاہیے نہیں تھا تھوڑی سی میں نے ہائٹ دے دی اور فائی پاؤنڈز کا مطلب بنا لیا اور یہ جو تھوڑا سا بیس بچ گئے یہ میں نے کھا لیا بڑا مزے کا بناتا اور ان شورٹ نا میرا یہ فیورٹ سپونج ہے پہلے جب میں نے اپنا بیکنگ کا کام سٹارٹ کر اس وقت مجھے یہی والا سپونج ہونا نا آتا تھا اور اسی سے ہی میں نے سٹارٹنگ کی تھی اچھا یہاں پہ میں نے جسٹ وارٹر سے اس کو سوکیا شوگر سیرپ وغیرہ کچھ بھی نہیں ایٹ کیا اور اس کے بعد جو اوڈیٹ سپ تھا وہ ریکارڈ ہونا ہی بھول گیا یہاں پہ میں نے بھر بھر کے لیئرز نے پین ایپل ایڈ کیے تھے جو کہ سٹیپ ریکارڈ ہونا بھول گئی ملکہ ویڈیو آن کرنا بھول گی اور ہمیشہ ایسے ہی 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 کہ جو سٹیپ میں کہتے ہیں کہ یہ بڑا مزے کا سٹیپ ہے یہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی وہی سٹیپ ریکارڈ ہونا بھول جاتا ہے اچھا راؤنڈ کیک کو نیٹ کرنا کافی آسان کام ہوتا ہے سکوئر کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے سکوئر کا آرڈر بھی کم آتا ہے اور پھر اس کو نیٹنس دینا بھی تھوڑا سا مشکل کام ہے تو خیر میں سوئی کر رہی ہوں یہاں پر ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہو جائے گی لیکن آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے کس طرح سے اس کو نیٹ کیا ہے تو تب تک آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جہاں پر آپ لوگوں نے فیس بوک کو ٹک ٹاک پہ سپورٹ کیا ہے تھوڑا سا یوٹیوب پہ بھی سپورٹ کریں میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں سیم نیم ہے زینب کیک این کپک کے نام سے تو جا کے پلیز میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں وہاں پر بھی ویڈیوز کو تھوڑا سا آپ پرموٹ کریں تاکہ وہاں پر میرا چینل بھی میرا چینل شوٹیاں ہیں تو جس کی جیسے کچھ سمجھی نہیں آ دی دن کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ہتم ہو جاتا ہے کچھ پتا نہیں چلتا تو بس انشاءاللہ 15 آف جنوری کے بعد تاہی آن لائن کلازز سٹارٹ ہوں گی تو تب تک آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کر لیں تاکہ میرا بھی کام تھوڑا سا فلو میں آ جائے اور مجھے بھی سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے بچے بھی سکول جانا شروع ہو جائیں گے تو پھر سب ہو جائے گا اچھا یہ کیک انہوں نے لے کر جانا تھا مری اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آٹھ بجے وہ صبح مجھ سے پک کریں گے اب مسئلہ یہ تھا کہ ایڈبل پکچر جو تھی وہ لگانای تھی تو وہ میں رات کو لگا کر رکھ نہیں سکتی تھی تو بس پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے جتنا پوسیبل کام ہو سکتا تھا جتنا بھی پوسیبل کام تھا وہ سارا میں نے رات کو کر لیا بلیک گناش بنا کر لیا فونڈنٹ رول تک کر کے میں نے رکھ لی تھی اچھا یہ ایڈبل پکچر ہے یہ ایڈبل ہوتی ہے اس کو ہم کھا سکتے ہیں تو خیر میں نے اس کو واپس سے کور کر کے رکھ گیا تھا اس کے ناب کی میں نے شیٹ کٹ کر لی تھی ہیوی برڈے کٹ کر لیا تھا جو بچے کا نیم تھا محمد فائز وہ بھی کٹ کر کے رکھ لیا تھا مطلب مارننگ میں میں اٹھوں نہ تو مجھے کچھ بھی مشکل نہ لگے کیونکہ بچوں کی شوٹیاں تھی اور کسٹرمر کی ایک ہی ریکویسٹ تھی کہ بھئی صبح جلدی کیک چاہیے تو بس پھر میں نے یہ ٹاسک لے لیا جو کہ بہت مشکل کام ہے صبح اٹھنا مجھے اتنا مشکل لگتا ہے بچے بھی آج کل سکول نہیں جا رہے تو اس کیک کی خاتے پر میں سائی رات اچھے سے سو بھی نہیں پائی اور ان کا یہ تھا کہ ان ڈرائیو کروا کے بھیج دیں تو میں نے پھر رسک نہیں لیا میں نے اپنے رائیڈر ہیں ہمارے ایڈیا میں ہی رہتے ہیں وہ اکسر میں کیک لے کر جاتے ہیں تو میں نے ان کو بول دیا تھا اچھے یہ صبح کا ہے یہ صبح آٹھ بجے میں اٹھی اور اس کے بعد میں نے انکل کو فون کیا کہ دس منٹ میں کیک جو ہے وہ میں فائنل کر دوں گی تو آپ آج ہیں اور یہ جو گناش میں نے رات کو بنا کر رکھی تھی اس کو میں نے ہلکا سا مایکرو ویف کیا تو تھوڑی سی اس کی کنسٹینسی سیٹ ہوگی تھی کہ وہ پائپنگ کی فارم میں آجائے اور بس یہ میں نے فٹا فٹس کے اوپر لگا دیتی اور یہاں پر تھوڑا سا میس کریئٹ ہو گیا تھا اچھے یہاں پر اس شیٹ کو ہم کسی بھی کسیوں کے پانی سے نہیں ٹیچ کر سکتے اسی وجہ سے میں نے اس کو بہت زیادہ پہلے لگا کر بھی نہیں رکھا تھا رات کو ورنہ معاشر کی وجہ سے اس کے سارے کلر خراب ہو جاتے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پر تھوڑا سا خراب ہوا تو میں نے اس کو کلین کرنے کی کوشش کی تو وہ اٹھ زیادہ خراب ہو رہا تھا پھر یہاں پر میں نے طور سے پلس جالنے کی کوشش کی لیکن مجھے یہ سیمپل ہی اچھا لگا تھا ویسے تو کریم والے میں ہم پلس ایڈ کرتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا تو میں نے بس اس کو اس طرح سیمپل ہی رہنے دیا جو کہ کافی پیارا لگ رہا تھا کسٹمر کو بہت پسند آیا اور میں نے یہاں سے مطلعہ الپنڈی میں ہی ایک جگہ پر ان کو دلیور کروا دیا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے مری لے گئے تھے خود سے تو آؤٹ آف سیٹی کے جتن بھی آرڈرز ہوتے ہیں یوزلی وہ خود ہی مرتب لے کر جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ڈیلیور کروانا چاہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ جو گاڑی کے چارجز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کو پی کرنے ہوتے ہیں اور ڈرائیور ہمیشہ آنے اور جانے کا لیتا ہے تو وہ پھر چارجز زیادہ ہی پڑ جاتے ہیں تو اگر آپ پی کرنا چاہے تو کر لے ادر وائز جو سپیشل ریلز ہوتی ہیں ان کے لیے آنے اور جانے دونوں کی رائٹ بک ہوتی ہے تو بس یہ ایک اکرولک باکس کا آرڈر تھا یہ مجھے ریڈی کرنا تھا اس کے لیے ریڈ وائر ریڈ کےک میں نے دو دن پہلے بنا کر ریپ کر کے فریز کر دیا تھا کیونکہ ٹائم پھر لاس مون پہ اتنا نہیں ہوتا کہ سپنجز بن سکے تو یہ میں شاید ایک دن پہلے میں نے بنا کر ریپ کر کے اوپر اگ دیا تھا ہارڈ شیپ میں بنانا تھا اور میں نے اس کو سائڈوں سے کٹ کر کے وی فارم میں اور جو سائڈیں بچتی تھی وہ میں نے اوپر لگا رہی تھی پھر مجھے سمجھے کہ میرے ویڈیو کا اینگل تو بالکل بھی ٹھیک نہیں مطلب میرے پاس نے ایک بندہ ہونا چاہیے جو مجھے بتاتا رہے کہ میرا ویڈیو کا اینگل ٹھیک ہے یا نہیں اور ویڈیو میں نے آن کر دی ہے یا نہیں آن کی مطلب میری آدھی سے ادھر ویڈیو تو اسی وجہ سے رہ جاتی ہیں کیونکہ میں آدھی ریکارڈن کر لیتا ہوں اور جو مین میں نے امپورٹن سٹیپ ہوتے ہوں میں نے ریکارڈی نہیں کی ہوتے تو بس یہ میں اس کو ہارڈ شیپ دے رہی تھی اور یہ بٹر کریم کیک ہے اچھا بٹر کریم کے بارے میں مجھے خود تو ایک زیادہ نالیج نہیں ہے بکوز میں بٹر کریم کا کام کم کرتی ہوں میں نے ابھی سٹارٹ کی ہے کسٹومر کی ڈیمانڈ پر تو آج کل کے موسم میں جو ہے میں ٹو انٹو ون ریشو ڈیمانڈ گرام بٹر لے لیتا ہوں اس کو میں اچھی طرح بیٹ کر لیتا ہوں آٹ نو منٹ کھلی اور اس کے بعد اس میں میں ٹو فیفٹی گرام یعنی کہ ٹو انٹو ون ریشو ہاف اس کی شگر ایڈ کرتی ہوں شگر آئسنگ شگر ہوتی ہے جو مدر چو آئس کی میں یوز کرتی ہوں بٹر میں نورپور کا یوز کرتی ہوں تو کافی اچھا اس کا ٹیسٹ بھی ہے اور ریزلٹ بھی ہے اپلائی کرنے میں بھی کافی آسان رہتا ہے فریش کریم سے بٹر کریم کو نیڈ کرنا آسان ہے فریش کریم تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ فریش کریم پہ ہاتھ سیٹ ہے تو وہ بھی بہت آسان لگتا ہے تو بس یہ ساری آپ کی پریکٹس کی گیم ہے تو بس یہ میں ہارٹ کو شیپ دے جا رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے پراپر مولڈ میں تو نہیں بنایا تھا میں نے کٹنگ کر کے ہی بنائے تھا تو یہاں پر پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے خیال یہ کافی حد تک ہو گیا تھا ہارٹ جو ہے وہ میں نے ریڈ کلر کا بنایا تھا تو میں نے خوب سارا ریڈ کلر بٹر کریم میں ڈالا اچھے بٹر کریم میں یہ ہوتا ہے کہ کلر آپ جتنا مرضی ڈالو اس کا ٹیسٹ بالکل خراب نہیں ہوتا تو اسپیشلی جو ڈارک کلرز ہوتے ہیں وہ بٹر کریم میں بہت اچھے آ جاتے ہیں فرش کریم کے مقابلے میں بٹر کریم میں کلر بہت کم جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتا اور کلر بھی شاپ آ جاتا ہے اور ایک اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے وہ بیچ میں سے سٹیپ سکپ ہو گیا کہ یہاں پر مجھے تھوڑا لائٹ لگ رہا تھا تو میں نے بٹر کریم کو تھوڑا سا مایکرو ویف کیا تو وہ صحیح چل ریڈ کلر ہو گیا تھا وہ سٹیپ ریکارڈ تو نہیں ہوا لیکن اب آپ کو کیک شو ہو گا کہ کتنا وہ شاپ سا ہو گیا اس کے بعد پھر تھوڑا سا رائٹ اپ کرنا تھا اس کے اوپر وہ تھا تیرے آگے کچھ بھی نہیں سب خان برابر تو وہ میں نے پہلے لکھا تو صحیح نہیں لکھنے ہوا پھر وہ میں نے دوبارہ سے مطلب لکھا انگلیش میں تو وہ مجھے ٹھیک لگ رہا تھا اس کے بعد میں نے بورڈر بنا دیا اور کیک تھوڑا سا بوڈ وغیرہ صاف گل تھوڑا سا بیک سائٹ سے تھوڑا وائٹ وائٹ نظر آر تھا اور بس کے بعد میں نے یہ باکس ریڈی کیا ریڈکر کا میں نے اس کو ریبن لگایا اور سائٹ پہ بلونز وغیرہ اٹیج کیا مصبب یہ کافی نا ڈیفیکلٹ کام ہے بکوز بلون ایلگ جگہ سے ملتے ہیں باکس ایلگ جگہ سے ملتا ہے یہ جو وائٹ والا جو ٹرانسپیرنٹ بیلون ہے یہ ایلگ جگہ سے ملتا ہے پھر کیک بنانا پھر یہ جو لب والا جو اسی ساتھ میں نے اٹیج کی یہ میں نے الگ جگہ سے ملتا ہے تو اس وجہ سے اس کی چارجز زیادہ تھا کیونکہ ہر چیز کی الگ سے ڈیلیوری بھی ایڈ ہو رہی ہوتی ہے اوپر سے پھر آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے ٹائم ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں بیٹ میں باکس ریڈی کرنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے یہ فلاور بھی میں نے رائٹ کروا کر ملتا ہے فلاور شاپ سے اور یہ رہی کہ پھر پیکج کی کمپلیٹ لک اوکے جی اللہ حافظ